موسیقی جون ایلیا خدا کو نہیں مانتے تھے وہ ایتھیس تھے لوگ ان سے بہت ناراض تھے ان کے اس شیر پہ یوں جو تکتا ہے آسماء کو تو کوئی رہتا ہے آسماء میں کیا اور ان کا ایک اور شیر ہے حاصل کن ہے یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں حاصل کن سے مراد ہے کن جو ہے وہ عربی زبان میں ہو جا کے معنی میں ہے اور قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب خدا نے کن کہا تھا تو دنیا بن گئی تھی تو اس شیر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اتنی اجلت میں بس کن کہہ کر دنیا بنا دی اور اسی وجہ سے سارے مسائل ہیں کہ اتنی اجلت میں اتنی جلدی میں بنایا تو یہ مسائل ہیں اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں تو لوگ ان سے بہت ناراض ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے معنی کیونکہ لوگ جو ہیں ان کے فین جو ہیں وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اور ان کی بہت عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں تو افکورس جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور اگر آپ بلیور ہوں خدا کو بھگوان کو کرائسٹ کو ماننے والے ہوں اور تو آپ ایسے آدمی سے جس سے محبت کرتے ہوں یہ نہیں چاہتے ہیں سمجھنا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا تو وہ اپنے اپنے مطالب نکال لیتے تھے میری ہر بات بے اثر ہی رہی نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا خود کو دنیا سے مختلف جانا آ گیا تھا میرے گمہ میں کیا یوں جو تکتا ہے آسماء کو تو کوئی رہتا ہے آسماء میں کیا یہ جو شیئر ہے یہ ایک کانٹروورشل شیئر ہے اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں کنورس کر رہے ہیں جو ویور ہے یا آرڈینس ہے یا جو پڑھ رہا ہے کہ یہ جو تم آسماء کو تکتے ہو کیوں تکتے ہو تم اور پھر سوال کرتے ہیں کیا اس آسماء میں کوئی رہتا ہے یعنی یہ خدا کے اوپر ایک question ہے موسیقی موسیقی